پیارے دوستو، ہاتھ کی یہ پانچ انگلیوں کا کمال ہمارے ہاتھ کی پانچوں انگلیاں شریر کے الگ لگ انگوں سے جڑی ہوتی ہیں اس کا مطلب آپ کو درد ناشک دوائیاں کھانے کی بجائے اس آسان اور پربابشالی طریقے کا استعمال کرنا چاہیے آج اس ویڈیو کے مادیم سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ شریر کے کسی حصے کا درد صرف ہاتھ کی انگلیوں کو رگڑنے سے یا دبانے سے کیسے دور ہوتا ہے ہمارے ہاتھ کی الگ لگ انگلیاں الگ لگ بیماریوں اور بھاوناوں سے جڑی ہوتی ہیں شاید آپ کو پتا نہ ہو ہمارے ہاتھ کی انگلیاں چنتہ در اور چڑچڑاپن دور کرنے کی کشمتہ رکھتی ہیں انگلیوں پر دھیرے سے دباب ڈالنے سے شریر کے کئی انگوں پر سیدھا پرباب پڑتا ہے پہلے یا دوستو ہمارا یہ انگوٹھا تھم ہاتھ کا انگوٹھا ہمارے پھیپڑوں سے جڑا ہوتا ہے اگر آپ کی دل کی دھڑکن تیج ہے تو خلقے سے ہاتھوں سے انگوٹھے پر مساج کریں اور خلقہ سا کھیچیں اس سے آپ کو بہت آرام ملے گا اس کے بعد دوستو دوسری ہے انڈیکس فنگر ترجنی یہ انگلی آنتو گیسٹرو انٹیسٹینل ٹریک سے جڑی ہوتی ہے اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے تو اس انگلی کو خلقہ سا رگڑو درد گیب ہونے لگے گا درد کم ہو جائے گا تیسری ہے دوستو بیچ کی انگلی تیمیڈل فنگر یہ انگلی پریسنچرن تنتر تتھا سرکولیشن سسٹم سے جڑی ہوتی ہے اگر آپ کو چکر یا آپ کا جی گھبرا رہا ہے تو اس انگلی پر مالش کرنے سے ترنت رہت ملے گی چوتھی انگلی ہے دی رینگ فنگر یہ انگلی آپ کی منودشہ سے جڑی ہوتی ہے اگر کسی کارن آپ کی منودشہ اچھی نہیں ہے یا شانتی چاہتے ہو تو اس انگلی کو خلقہ سا مساج کریں اور کھیچیں آپ کو جلد ہی اس کے اچھے نتیجے پراپت ہو جائیں گے آپ کا موڈ جو ہے وہ پوزیٹیو ہو جائے گا مطلب موڈ کھل اٹھے گا پانچمہ نمبر ہے چھوٹی انگلی دی لٹل فنگر چھوٹی انگلی کا کڈنی اور سیر کے ساتھ سمبند ہوتا ہے اگر آپ کو سیر میں درد ہے تو اس انگلی کو خلقہ سا دبائیں اور مساج کریں آپ کا سیر درد گائب ہو جائے گا اسے مساج کرنے سے کڈنی کی تندرستی بنی رہتی ہے اس کا کیونکہ سیدھا لنک جو ہے وہ کڈنی کے ساتھ بھی ہے دوستو یہ بڑی ایک سیمپل سی پوزٹ ہے یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ سیلف ایکو پریشر ہے جو بیٹھے بیٹھے آپ کار میں گاڑی میں گھر میں کہیں بھی کر سکتے ہیں دوستو پوزٹ اچھی لگے تو سوست بھارت کے نرمان میں اپنا پوراں یوگدان دیں اور آپ ہمارے یوٹیوب چینل مہاکال دی مہاکال دی مہاکال کی جائے ہو موسیقی